سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے ناظرین حضرات میں ہوں نصیم اختر مراد آبادی آپ کی خدمت میں امید ہے آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے اللہ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے سلسلے کو آگے بڑھانے کے لئے اور نسل انسانی کی بقاہ کے لئے اللہ تعالیٰ نے جو معاملہ رکھا ہے وہ شوہر اور بیوی کے درمیان رکھا ہے ایک لڑکا ایک لڑکی جو انجان ہوتے ہیں جب وہ نکاح کے بندن میں بند جاتے ہیں تو دونوں میں خود بخود اتنا پیار اور اتنا محبت ہو جاتی ہے کہ دیکھنے میں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ دونوں شوہر اور بیوی ہیں ناظرین اکرام بیوی کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ وہ شوہر کے حقوق ادا کرے اسی طرح سے شوہر کے اوپر بھی ذمہ داریاں آئد ہو جاتی ہیں کہ وہ اپنی بیوی کے حقوق ادا کرے روٹی کپڑا مکان یہ ساری باتیں ضروری ہیں لیکن ان ساری باتوں سے پہلے ایک بات یہ ضروری ہے کہ بستر پر بیوی کو اتنا خوش رکھا جائے کہ اس کی نظر کسی غیر کی طرف کو نہ اٹھے یعنی کہ بیوی کی خواہش کو پورا کرنا اور اس کو پاک دامن رکھنا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے تو ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں اور اپنی بوڈی کا مینٹینس رکھیں حد سے زیادہ اس چیز کو خرچ نہ کریں پھر بھی جتنا خرچ کر رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ بوڈی کو مینٹینس ملنا چاہیے ایک ایسا فارمولہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس فارمولے کو استعمال اگر آپ کرنا شروع کر دیں عمر آپ کی بڑھتی جائے گی تو پاور بھی آپ کی بڑھتی جائے گی کبھی بھی بڑھتی ہی عمر کے حساب سے آپ کے اندر کمزوری نہیں آئے گی منی بنے گی گاڑی ہوگی ٹائمنگ تناو فیلنگ پورے بدن کا ایک ایک حصہ آپ کا مضبوط ہو جائے گا حکیموں نے اس کے بارے میں یہ سب کچھ لکھا ہے آپ کو لینا ہے ست گلوئی سفید موسلی کالی موسلی سوٹ چھوٹی الائچی مولیٹھی پیپل اسپگول تالمخانہ ببول کا گوند مستگی رومی بیج بند جائفل لونگ ان ساری چیزوں کو آپ کو لینا ہے پچاس پچاس گرام بہت آسان سی چیزیں ہیں اب اس کے اندر آپ تین گرام زافران ملانا ہے ان ساری چیزوں کا پوڈر بنا کر کے بعد میں زافران کو بھی آچھے سے مسل لیں اور اس کے اندر ملا دیں تین گرام زافران کو آپ کا پوڈر بن کر کے تیار ہو گیا رات کو سوتے ٹائم پر ایک چموش پوڈر کھا کے آپ اوپر سے ہلکا گنگناہ دودھ پی لیا کریں آپ اس کو استعمال کرنا دیکھیں اگر آپ شادی شدہ ہیں تو تقریباً بیس دن تک بیوی سے ملاقات نہ کریں یہ آپ کے اندر اتنی زیادہ طاقت و پاور پیدا کرے گا کہ آپ کو خود اندازہ نہیں ہوگا کہ میرے اندر یہ دوارہ جوانی واپس کیسے آ رہی ہے اس کو کوارے شادی شدہ عورت اور مرد اور شغر والے بینہ شغر والے سب ہی استعمال کر سکتے ہیں اب جو لوگ اپنے ہاتھوں سے کریموں کا اسپریے کا استعمال کر کے بالکل زیرو ہیں بیوی کے لائک نہیں یہ شادی سے ڈر لگتا ہے شادی ہو جائے تو بیوی سے ڈر لگتا ہے ایسے لوگ چاہیں کہ میسی فارمولے سے ٹھیک ہو جائیں تو ان کی سوچ غلط ہے ایسے لوگوں کو پہلے ہوتی ہے مستقل طور پر علاج کی ضرورت علاج کرائیں ٹھیک ہو جائیں پھر پاور کو اسٹیمنی کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی اندرجی کو اور زیادہ بھرپور بڑھانے کیلئے پھر وہ اس طرح کے فارمولوں کو استعمال کیا کریں جو شوقین مزاج ہیں کئی بار کرنا چاہتے ہیں یا ابھی نئینی شادی ہوئی ہے بہت زیادہ کرنے کے خواہش مند ہے یا عمر کی وجہ سے کمزوری ہے یا چاہتے ہیں آگے چل کے کوئی کمزوری نہیں آئے تو آج ہی شروع کر دیں اور جو اپنی بیوی کو اچھے سے خوش رکھیں چلتے چلتے ایک بات اور سنتے جائے ہو سکتا ہے کہ زندگی کے کسی موڑ پر کام آجائے اپنے ہاتھوں سے کسی کریم اسپریے کا استعمال کرنے کی وجہ سے نسے کمزور ہے منی پتلی ہے لہپن ہے دہاتی احتلام کی بیماری ہے یہ عورتوں کو صفیت پانی کی شکایت ہے یا بچے دانی اترنے کا مرض ہے اکنا وزن پڑھانا یا گھٹانا چاہتے ہیں یا آپ کے اسپر امکام ہیں یا بباسیر کا مرض ہے تو آپ اسے سمپرک کر سکتے ہیں دوائی دیسے جڑی بھوٹی سے تیار کی جاتی ہے دوائی آپ جہاں مگائیں گے انڈیا میں آپ کو پہنچا دی جائے کی نمبر آپ میرا سامنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں بہرحالی جو میں نے آپ کو فارمولہ بتایا ہے بتانا میرا کام کرنا آپ کی ذمہ داری شفاہ دین اللہ کے خیار میں ہے سلام علیکم